خان صاحب سے آپ ملکات بھی ہوتی ہے کیسا مرال اور عوام کے لیے کیا کون کیلئے آپ اگام ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلام بار دیجیٹل اور آپ کے ساتھ موجود مرسالان اور میرے سادہ اس ٹیم بیٹھے ہوئے سید محمد علی بخاری صاحب جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہے اس کے علاہ کور کمیٹی پاکستان انصاف کے ممبر بھی ہیں اور عمران حان کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے این اے فوٹی ایٹ کے ایم این اے بھی تھے حقیقی ایم این اے فارم فوٹی سیون کی زرد میں آگے بخاری صاحب سب سے پہلے لوگ آپ کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے اپسان آپ کا شکریہ دی آپ آئے آگے آپ کی بہت نیر بنی ہے تو بخاری صاحب سب سے پہلے تو بارک بات دیں گے کہ آپ نے کامیاب جلسہ پی ٹی آئی کا ہوا سوابی میں پانچ اگست کو اور ایک کثیر تعداد اسلامباد کی عوام آپ اپنے ساتھ لے کے گئے اور آپ کی میڈیا ٹیم نے بھی کوک ریسپونس کیا اور بعد میں جلسے کے بعد اپنی جو ہے عوام کا شکریہ دا کیا تو جلسے کو کیسا دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد عوام کا جذبہ کیسا دیکھیں دیکھیں یہ جلسہ جو تھا وہ آہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا وہ ہمیشہ عوامی جلسہ ہوتا اس میں جو ہے عوام جو ہے وہ پیرارٹیز میں ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اسلامباد سے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سینوں سویٹے اسلامباد کی راکستان طریقے انصاف نے جی تھی اور ایک کمپیینسف وکٹری ہمیں ملی کام صاحب نے ہمیں ٹکٹ دیا اور آپ کو پتا ہے کہ جسالات میں ہم نے الیکشن کو ٹیسٹ کیا این ایف اوٹی ایٹ اسلامباد سے ہمارے پاک بلہ نشان نہیں تھا ہمیں کارڈر میٹرز کرنے کی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی با ٹی من ایدر ویس چاریس ازار ووٹ کے کمپیینسف وکٹری سے اللہ پاک نے ہمیں پتا نصیب کی اور لوگوں نے اپنا حاکہ خودادریت استعمال کیا حاکہ ووٹ استعمال کیا لیکن اس پہ شبکون مارا گیا اور وہ شبکون ایسا ہے کہ جنہوں نے جن کو بٹھایا گیا ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو وہ لوگ جو جو جھوٹے قرآن اٹھا کے آئے جو عوام کے بھی اس قوم کے بھی اس ملک کے بھی اس دھرتی کے بھی اور اللہ اس کے رسول کے بھی چھو ہے تو ان کو بٹھایا گیا ان کے اخلاف اتنی ریزنمنٹ ہے کہ جب ہم کارل دیتے ہیں تو لوگ جو جردود نکلتے ہیں اور اتنی تعداد آپ نے دیکھی کہ اس سے ہمارے ساتھ یہاں سے گئی کردی کثیر تعداد میں لوگ گئے وہ صحابی جلسے میں گئے اور صحابی جلسہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے ترین جلسوں میں سے ہے اور اس جلسے میں خاص بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں ان میں جیل میں ہونے کے بعد کتنا بڑا جلسہ جو پنجاب کے بارڈر پہ ہوا آخری شہرہ سوابی اور ہری کور آپ نے دیکھا ہے دو شہرہ جو کے پی کے بلکل اسلامباد کے ساتھ پنجاب پہ ترین ٹچ رہے ہیں فول کورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا مقصود نیسسٹوں کا اس حوالے سے ٹال مٹول چلتا رہا اور ابھی پھر کوئی آئین میں ترمیم کی یہ ہے اور وہ آپ کو نہیں ملی ابھی دوبارہ سے آپ نے سپریم کورٹ میں جو اپیل بھی دائر کے تو ساری نظر سپریم کورٹ کی طرف ہیں دوبارہ سے صحیح کہہ رہے ہیں انسلان لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ترمیم انہوں نے کیا یہ تو خالصتا خالصتا سپریم کورٹ کے آرڈر کی ججمنٹ آئی ہے وہ آرٹس ریشو پانچ سے اس کی نفی ہے اور یہ انشاءاللہ انڈو ہو جائے گا یہ اس لانی ہو جائے سکتا یہ کسی بھی طرح جو مرضی اس طرح کے جو پیک اور جو فورج قسم کا جانون سازی ہے وہ کبھی بھی نہیں چل سکتی یہ تو ڈریکٹلی سپریم گورٹ کے آرڈر کی جو ہے وہ توہین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین ادالت دیس پہ ٹیک اپ ہوگا اور یہ ڈیفارٹ قسم کی لیجسلیشن ہے یہ کنٹینو نہیں کرے گی یہ انشاءاللہ ہم نے اس کو اعلان کر دی چالنج کرنے کے اور یہ بہت جال جو ہے یہ آہ انڈو خان صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے کیسا مرال اور عوام کے لیے کیا عقوم کے لیے کیا پہگام ہے دیکھیں جی خان صاحب کا مرال بڑا ہائے انہوں نے ایک سال سے زیادہ اب ہو گیا اندر گزار دیا ان کو یہ نہیں توڑ سکے پی ٹی آئی کو نہیں ختم کر سکے چاہدیں آہ لوگوں کے کروار مال عزت چار دیواری کے تقدس ہر چیز توپا مال کر دی کیکہ خان صاحب کے ساتھ جتنا ظلم و جبر کر سکتے تھے شاہب احمد قرشی صاحب کے ساتھ جتنا ظلم و جبر کر سکتے تھے کر دیا انہوں لیکن نتیجہ ان کو زیرو ملا آج بھی عمام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے آج بھی عمام عمران خان کی ساتھ کھڑی ہے ٹی وی میں اجازت نہیں ہے ان کا نام لینے کا بانی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے یار اتنا بڑا لیڈر ہے پاکستان کہنی دنیا کے بڑے ترین لیڈروں میں اس کا شمار ہوتا ہے جس کو آپ نے ناحق جیل میں ڈالا ہوا تو یہ باہر آ جائیں گے خان صاحب کے خلاف سارے کے سارے political motivated cases ہیں کسی میں جان نہیں ہے جب یہ fair trial ہوگا تو عمران خان صاحب باہر ہوگا اور جن cases بھی دیکھنے آپ جتنے case بھی پہلے ہوئے ان میں عمران خان صاحب جب بھی fair trial میں آئے دو بری 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 بلکل ایک case سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں وہ آئیں پہ گرفتاری ہو جاتی ہے تو قوم کے لیے خان صاحب وہاں سے کیا پہ اگام دیتے ہیں دیکھیں جی قوم کو وہ کہتے ہیں کھڑے رہے ہیں حق پہ کھڑے رہے ہیں اللہ اور اس کے نبی جو ہے ہماری مدد فرمائیں گے اور نصرت ہماری ہوگی اور یہ ملک ترچی کی طرف جائے گا عمران خان کی چیادت کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ڈٹا ہوں میں کھڑا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے بچوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے اس ملک پاکستان کے لیے اس دھرتی کے لیے اس مٹی کے لیے کھڑا ہوں اور سزائیں بکت رو ان کے ذات کی بات ہی نہیں ہے اور عمران خان صاحب آئیں گے اور آپ دیکھ لیجے گا کہ اچھکی حکومت جب آئے گی اچھکی لوگوں کے نمائندے بیٹھیں گے تو یہ بیلی چور یہ گیس چور یہ آٹا چور یہ فارم فورٹی سیمن کی پیدا بارک کو مجھے ہیں یہ جیل میں ہوگی ساری کی ساری دیکھ لیجے گا آخر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ بلدیاتی الیکشن کا بھی کہا جا رہا ہے تو اس میں بھی انہوں نے کوئی ترمیم کی ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک تو آہ چھے واٹے ہوتی تھی چھے کانسلر تھے وہ انہوں نے ساتھ کر دیا ہے اور ایک چیز انہوں نے یہ ایڈ کی ہے فردر کہ آپ آہ پہلے کانسلر چیئرمین کو بھی وارڈ پڑھتا تھا اب جو کانسلر ہیں وہ چیئرمین کو کروائیں گے تو اس میں کتنی حقیقت دیکھیں یار یہ بھی ایکٹو ہے یہ بھی انڈو ہوگا کیونکہ ہر چھو راستے کی طرف جاتے ہیں یہ ہر بند گلی میں گستے ہیں اور اس کے موں گے کھاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں تو یہ جو بلدیاتی نظام ہے یہ بیسیکلی آپ کی کسی ملک کی بھی انفرسٹریکٹر کی بنیاد ہوتی ہے یہ بنیاد ہوتی ہے یہ آرٹیکل سیون کے تحت جو ہے کانسٹویشن کے تحت یہ ایک سٹیٹ کہتے ہیں اس کو سٹیٹ کا پہلا element جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات ہے اور آپ کے بلدیاتی نمائن دے لیکن یہ کبھی بھی چاہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہو کیوں کیونکہ ان کو اپنی ہار یقینی نظر آجتے ہیں بالکل ایسے ہو سو اس کے اندر جب ہار یقینی ہوتی ہے تو ان کا دل کرتا ہے کہ ہم ہی بیٹھ رہے ہیں ہر جگہ فارم فورٹی سیون تو نہیں چلے کہ نا اب لوگ جو ہے باشور ہو گئے یہ تو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ اس میں یہ بھی ہے نا کہ اگر یہ بل پاس ہوتا ہے جیسے سینڈرٹ میں بولیاں لگتے ہیں پھر تو یہاں پہ بھی بولیاں لگنے شروع ہو جائیں گی بلدیات میں بھی یہ بولیوں کے بھی ایک لیمٹ ہوگی نا الٹی میٹلی جو ہے وہ ہر بندہ بکاؤ تو نہیں ہوتا نا ہر بندہ جو ہے وہ بکنے والا مال نہیں ہے بڑے بڑے حلال کی پیداوار کے لوگ بھی ہیں بڑے بڑے وہ لوگ بھی ہیں جو حق حلال کھا کے یہاں تک پہنچے ہیں اور جو حرام کو لکمہ کو اپنے لیے گناہ عظیم سمجھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اکھامات کو فالو کرتے ہیں تو ساری دنیا بکاؤ نہیں ہوتی یہ نی طرح کہ فارم سنتالیس کے لوگ یہ جو بکاؤ ہیں ان کو ڈریکٹ الیکشن میں بھی ہاریں گے یہ مار پڑے گی ان کو جو ہے وہ انڈریکٹ الیکشن بھی کریں گے تب بھی ان کچھ کا استفاش ہوگی یہ میری بات یاد رکھے گا اور یہ لوگ گھروں تک محصول ہو جائیں گے ہو گئے ہیں بیر نہیں نکل سکتے ہیں یہ وہ پبلک فگر نہیں ہے جو لوگوں کے کمی خوشی میں شریک ہو جائیں ایک چیز اور بتا دیں کہ کل سے ایک خبر چل رہی ہے کہ مشروط مافی کا بھی اعلان پیٹی آئے کی عادتر خان صاحب نے کیا ہے کوئی صداقت ہے اس بات میں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے خان صاحب کا پورا سٹریٹمنٹ دیکھ لیں یہ آدھا سٹریٹمنٹ کے ساتھ کو سباق کے بغیر پڑا جاتا ہے انہوں نے کہا بھئی سیٹسی ٹی وی فوٹیج یہ ہے وہ لے کر آ جائیں سیٹسی ٹی وی ٹی وی میں اگر ہمارے بھئی بندے انوال ہوں گے میں ان کو نکاز دوں گا آپ سی سیٹسی ٹی وی فوٹیج لے آئیں اور اس کے بعد بات کریں جب اس سے تو یہ چیز ظاہر ہوگی نا خان صاحب کی آنسٹی تو ظاہر ہوگی کہ یا ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ اس میں انوال ہوں میں اس کو پارٹی سے نکاز دوں گا اور اگر اس میں انوال نہیں اور بگنا وہ بکت رہا ہے اور خان صاحب نے آگے مزید یہ بھی کہ میری ایریسٹ نو مہی کو اللیگل ڈیکلیئر کر دی سپریم کوٹ تو مجھ سے کون معافی ملے گا صاحب یہ اس کے علاوہ سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی مارش کا اعلان بھی کرنے لگی ہے طریقہ انصاف جو کہ اسلام آباد سے اڈیالہ جہر کی جانب ہوگا جی انشاء اللہ ضرور جی چون ہی کو گا یہ ہمارا کانسٹیوشنل حق ہے ہمارا یہ ہمارا دستور ہمیں جادہ دیتا ہے قانون ہمیں جادہ دیتا ہے پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کا اپنی مارش ریکارڈ کرنے کا ایسی ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ ہمیں پورا حق ہے کہ ہم اپنا اتجاز ریکارڈ کریں یہ فاشسٹ اور فارم سنتالیس کی حکومت کے خلاف تو دو بار جو اسلام آباد کے تین حلقیں اس حوالے سے جج کو بھی تبدیل کیا گیا ہے تو ایسی کیا پیچیدی ہیں کہ فارم پورٹی سیون کی تھوڑی حقیقت بتا دیں فارم پورٹی سیون بڑا سیدھا سیدھا سا ہے آپ کے پولنگ دن پولنگ ایجنٹ آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں جو وہاں سے ریزیل نکلتا ہے وہ اسسٹینٹ پریزائیڈنگ آفیسر اور پریزائیڈنگ آفیسر اس پر اگوٹے سائن کرتے ہیں اور اس کے سب لوگ کتنے بھی بندوں کے وہاں پر ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کے سائن لیتے ہیں ان کی ایک ایک کوپی آپ سب کو دیتے ہیں آپ کے جو ایجنٹ باٹھے ہوتے ہیں ایک کاپی ان کے اپنے پاس ریکارڈ کے لیے ہوتی ہے ایک کاپی وہ جو ہے آرو اور آفس میں جمع کراتے ہیں ایسی پی میں اور اس کا ای ایم ایس سسٹم کے ذریعے تصویر لے کے کھائیتے ہیں یہ سارا ریکارڈ موجود ہے اس سارے ریکارڈ کے مطابق سیندیس پونٹ فائیٹ کی میں نے جیتی امران خان کے سپائی نے جیتی اور اس کے بعد جو ہمارا کامپیانسور ریزلٹ ہے آپ کو دیکھا کہ ہم نے جل سے جلوس وہاں خوشیاں منائی ریلی نکالی جب ہم آرو آفیس گئے کہ ہمیں دیا جائے تو آگے رینجرس کی بہت بڑی تعداد کڑی ہوئی تھی انہوں نے ہمیں اندر جانے نہیں دیا بہت زدہ پولیس کڑی ہوئی تھی اور اندر سے جائلی فارم تیار کر کے اس کو ریزرٹس چینج کر کے جو ہے باہر سے ایک چور کو جتایا گیا اور ہم نے فارم فورٹی فائی براک کے میں پہلا آدمی ہو جس سے پورے علقے فارم فورٹی فائی براک کے تو آن ا کی ایک پیس کانفرنسز کی اس کے بعد ہم نے موو کیا فارم فورٹی سیون بسیکلی ہوتا ہے جو آپ کو ریٹرن کے انڈیٹ آہ آپ کو آرو جو ہے وہ آہ نوٹفیکیشن دیتا ہے جو آپ کا وہ انٹرم نوٹفیکیشن ہوتا رات کو تو وہ نوٹفیکیشن اس نے ہمیں دینا تھا اس نے ہمیں دینے کے وجہ ان کو دے دیا اور ہارے ہوئی کے انڈیٹوں کو دے دیا آج تاک آرو نے شکل نہیں دکھائی ہم نے ای سی پی کے دروازہ کھلایا کھٹ کھٹایا ای سی پی تو خود دیس کے اند آپ کو پتا ہے کہ فریق ہے لیکن ہمیں آئی کورٹ نے اسٹے دیا اس کے بعد جب یہ ٹرمینل شروع ہوا تو ہائی کورٹ کے اندر جسٹس جو ہے تارک میمو جنگلی صاحب کو ٹرمینل ہوا تو انہوں نے کہا بھائی جس کے فارم فورٹی فائی جیلی ہوں گے وہ جیل جائیں گا یہ بھاگے سارے کے سارے انہوں نے جیس صاحب نے خلاف اپلیکیشن دی کیس ٹرانسور کے لیے ہم نے اس کو چیلنج کیا اور وہ سارے کے سارے واپس جنگلی صاحب کے پاس آگیا اب یہ بھاگ ر اور ان کی منگوں کی ان کی ووٹ کا اوپر جو شکون مارا گیا یہ تو ان کو دینا پڑے گا آپ نے دیکھنے کہ کیا حال ہوا ہے فارم فورٹی سیمن ہی کی حکومت اسی طرح حکومت جو منگلہ دیش میں تھی آلٹی میٹلی کسی کو بھاگنا پڑا اور کوئی سارے کے سارے جیل میں ہیں تو ان کا بھی یہ آلوگان کریم دیش نیجے گا انصاف کے سارے تقاضے پورے ہوں گے انشاءاللہ جی بخاری صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا کنٹی ٹائم نکالا اب تک میں چاہوں گا آپ سے اجازت اسی طرح نیکس ویڈیو میں آپ سے ملتے رہیں گے اللہ حافظ